دوسری جنگ عظیم جسے جنگ عظیم دوم بھی کہا جاتا ہے ایک عالمی تنازہ تھا جو 1993 سے 1945 تک جاری رہا یہ تاریخ کی سب سے محلک اور وسیع و عریض جنگ تھی جس میں دنیا کی اکثریت شامل تھی جس میں تمام عظیم طاقتیں بھی شامل تھی جو دو مخالق فوجی اتحادوں میں منظم تھی پوشامدید کہتے ہیں آپ کو ایم اینفو چینلز کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں ناظرین آج ہم بات کریں گے جنگ عظیم دوم کے بارے میں جسے وارڈ وار ٹو بھی کہا جاتا ہے یہ کیوں ہوئی دنیا میں اس کو اتنی پذیرائی کیوں ملی جنگ عظیم دوم کن وجوہات بھی ہوئی جنگ عظیم دوم میں آتی سی زیادہ دنیا نے کیوں حصہ لیا دوسرے جنگ عظیم کے کچھ اہم نقاط اور واقعات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلی بات کریں گے جنگ عظیم دوم کیوں ہوئی وجوہات کیا تھی تو ناظرین جنگ کی جنے پہلی جنگ عظیم کے بعد جنگ عظیم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جہاں معایدہ ورسل کی سخت شرائط اور معاشی عدم استقام اور یورپ میں سیاسی ہنگاموں نے جارحانہ اور توسیح پسند حکومتوں کے عروج میں اہم کردار ادا کیا ناظرین یہ پہلی وجہ تھی جس میں معاشی عدم استقام اور یورپ کی سیاسی ہنگامہ آرائیوں نے اس جنگ کو ایک ایسی ہوادی یا وہ چنگاری بھڑکائی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جا سکتی ہے جنگ کا آغاز ناظرین جنگ بازابطہ طور پر یکم ستمبر نائٹی نائٹی تھری کو نائٹی تھرٹی نائن کو شروع ہوئی جب ایڈولیف ہٹلر کی سربرائی میں نازی جرمن نے پولنڈ پر حملہ کیا اس کے جواب میں برطانیہ اور فرانس نے تین ستمبر نائٹی تھرٹی نائن کو جرمنی کے شلاف جنگ کا اعلان کیا مہور کی طاقتیں ناظرین پرنسپل مہور طاقتوں میں جرمنی اٹلی اور جاپان شامل تھے اس کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹے ممالک بھی شامل تھے جو جنگ کے دوران ان کے ساتھ جڑی ہوئے تھے اتحادی طاقتیں ناظرین برکزی اتحادی طاقتوں میں برطانیہ سویٹ یونین ریاستہ متحدہ امریکہ چین اور فرانس شامل تھے وقت گزرنے کے ساتھ بہت سے دوسرے ممالک اتحادیوں میں شامل ہو گئے جنگ کے اہم تھریڈ تھریڈر شام سومالی افریقہ تھریڈر اور مشرقی محاذ سمیت اہم تھریڈر شامل تھے ہولوکاسٹ ناظرین دوسری جنگ عظیم کے دوران ہولوکاسٹ واقع ہوا جس میں لاکھوں یہودی اور دیگر اقلیتی گروہوں کو نازی جرمنی نے منظم طریقے سے ستایا اور قتل کیا ڈی ڈے چھے جون انیسن چورتالیس کو اتحادیوں نے فرانس کے شہر نورمنڈی پر ایک بڑے پیمانے پر زبردست حملہ شروع کیا جسے ڈی ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے نازی کنٹرول سے مغربی یورپ کی آزادی کے آغاز کو نشان ضد کیا جوری بم ایٹمی بم جس سے ناظرین ایٹمی بم بھی کہا جاتا ہے اگست نائنٹی فورٹی فائف میں امریکہ نے جاپان پر جاپانی شہر ہیروشیما اور ناغہ ساکھی پر ایٹم بم گرا دیا جس کے نتیجے میں جاپان نے ہتھیار ڈال دیئے اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کا باعث بنا جنگ کا اختتام ناظرین دوسری جنگ عظیم بازابطہ طور پر دو ستمبر نائنٹی فورٹی فائف کو خدم ہوئی جب جاپان نے ٹوکیو پہ ٹوکیو میں یو ایس ایس مسواری میں سوار اتحادیوں کے سامنے بازابطہ طور پر ہتھیار ڈال دیئے نتائج دوسری جنگ عظیم کے دور رس نتائج برامت ہوئے جن میں قومی سرحدوں کی بحالی اقوام متحدہ کی تشریف ریاستہ متحدہ امریکہ اور سویت یونین کے مابین سرد جنگ شامل ہیں اور طاقت کے عالمی توازن میں نمائیا تبدیلیاں شامل ہیں علاقوں ناظرین دوسری جنگ عظیم کے نتائج میں تقریباً پچاسی سے ستر ملین افراد ذاک ہوئے جس سے یہ انسانی تاریخ کا سب سے مولک تنازہ ہے جنگ کے بعد کی تعمیر ناظرین جنگ عظیم کے بعد بہت سارے مالے خاص طور پر جنگ کے بعد کئی تعمیر نو اور معاشی بحالی کا عمل شروع کیا جسے اکثر جنگ کے بعد کا معاشی موجزہ کہا جاتا ہے دوسرے جنگ عظیم نے بیسی صدی پر ایک ناقابل تخیر نشان چھوڑا اور آج تک دنیا کی تشیر جاری رکھی ہوئے ہے جس کا اثر دنیا بھر میں سیاست معاشیات اور معاشرے میں محسوس ہوتا ہے یہ وسی تاریخ متعلہ اور جاد کا موضوع بنی ہوئی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند دائی ہو تو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کی نشان کو دبانا نہ بھولیں ہماری اگلی ویڈیو کے لئے بلتے آئیں ایک اور تلچسپ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ